اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں مجید انہم اور آپ دیکھ رہے ہیں مجید انہم چینل تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے موبیل پر ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ نئی یوٹیوبر کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو سب مکمل تفصیل سے بتاؤں گا ویڈیو کو پک لکھنا ہے دسکرپشن میں آپ کیا لکھیں گے اور اس کے علاوہ تیگز آپ نے کہاں سے لینا ہے اور تیگز کو کس لکھیں گے تو فرنڈز نئے یوٹیوبر ویسے چینل تو بنا لیتے ہیں چینل بنانے کے بعد ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے ویڈیو کو کس طریقے سے اپلوڈ کرنا ہے اور اپلوڈ کرنے کے دوران ہم نے کیا کیا چیزیں جو ہے ان میں ایڈ کرنی ہوتی ہیں اور کن چیزوں کو ہم نے جو ہے کٹیگری ان کی کیا رکھنی ہوتی ہے تو فرنڈز اور ڈسکرپشن میں ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ویڈیوز پر ویوز نہیں آتی ویوز کیسے آئیں گے جب تک کہ ہم نے یوٹیوب سارچ میں بھی ویڈیو نہیں آتی تو فرنڈز اس ویڈیو کو تھوڑا سا لینٹی ضرور بنے گی لیکن اس ویڈیو میں میں مکمل تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے کس طریقے سے اس ویڈیو میں جو ہے کٹیگری آپ نے ویسابیلٹی کون سی رکھنی ہے کٹیگری کون سی رکھنی ہے اور اس میں جو ہے مزید جو آپ نے ہے اس میں ڈسکرپشن میں ٹیکز میں کیا لکھنا ہوتا ہے اور ٹیکز کہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیکز ہم کہاں سے لیں تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو جو ہے اچھی لگی گی اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھا تو دوسری ویڈیو کی سارچ میں نہیں جانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ ایک ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتی ہیں تو ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد دوبارہ سارچ میں آپ چلے جاتے ہیں کہ ہم کو اینڈ سکرین کیسے لگانی پڑتی ہے پلی لسٹ کیسے لگانی پڑتی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ چیزیں سب بتاؤں گا کیونکہ جو یوٹیوب کا اولڈ وریجن تھا کلاسک وریجن تھا وہ ختم ہو چکا ہے نیو یوٹیوب جو وریجن ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے تو اس نیو وریجن میں آپ نے کس طریقے سے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو فرنڈز لیپ ٹاپ اگر کیمپورٹر پر آپ اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو تو وہ اس پر بھی یہی طریقہ ہوگا اگر آپ جو ہے موبیل پر اپلوڈ کرتے ہیں تو موبیل پر بھی یہی طریقہ ہوگا تو فرنڈز بہت سے فرنڈز کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم موبیل پر کیسے ویڈیو کو اپلوڈ کریں اور موبیل پر کیسے جو ہے دیکسٹاپ سائٹ جو ہوتا ہے موبیل کا وہ لیپ ٹاپ جیسا کیسے شو ہوتا ہے تو فرنڈز اس میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبیل پر کس طریقے سے لیپ ٹاپ جیسا جو ہے دیکسٹاپ لاسکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبیل موبیل سے جو ہے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا طریقہ کیسے ج جو ہے آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے اور کس کٹیگری سے ہم جو ہے ویڈیو کو اپلوڈ کریں تو فرنڈز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یوٹیوب کا جو کلاسک ریجن تھا وہ ختم ہو چکا ہے حالانکہ پہلے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو ہے یوٹیوب پر موبیل پر کس طریقے سے ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ نیو یوٹیوب سٹوڈیو ہے تو اس میں آپ کو یہ ابھی تک مختلف چینجنگ ہو چکے ہیں جس میں ہم کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے کٹیگری کون سی رکھنی ہے یا پھر ہم نے جو ہے ویڈیو میں اینڈ سکرین پلے کیسے لگانی ہے پلے لسٹ ہم نے کیسے لگانی ہے تو اس کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لینٹھی ضرور ہوگی لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کسی دوسری ویڈیو کو سرچ میں نہیں جانا پڑے گا اور کسی دوسری ویڈیو کو سرچ نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو مکمل طور پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے سرچ میں آنے لگ جاتی ہے اور ویڈیو آپ کی سرچ میں آنے کے بعد ویڈیو کو ویرل ہونے کے چانسز بڑھ جاتی ہیں تو فرنس ویڈیو لینٹھی نہ ہو تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چنل پر نئے ہیں تو میرے چنل مجھد انہم کو کر لیں سبسکرائب اور بیل ایک اپنے کرتے کلک تاکہ مزید ایسی یوٹیوب ٹیوبز اور ٹرکس آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو تو فرنس کرنا کیا ہے آپ نے اپنے موبیل سے کروم بروزر کو اوپن کر لینا ہے اگر آپ کے موبیل پر کروم بروزر نہیں ہے تو آپ نے پلے سٹور سے کروم بروزر کو پہلے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے بہت سانی سے آپ ڈاؤنلوڈ اس کو کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں سے کروم بروزر کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد فرنس یہاں پر آپ نے سرچ پٹی میں لکھنا ہے یوٹیوب سٹوڈیو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے یوٹیوب ڈاٹ کوم یا یوٹیوب سٹوڈیو ڈاٹ کوم آپ تو فرنڈ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ بہت سے فرنڈ کا یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم موبیل کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارا جو جیکسٹاپ سائیڈ ہے جو موبیل کا سامنے فیس اوپن ہو رہا ہے وہ موبیل پر کچھ دوسرے طریقے سے اوپن ہوتا ہے مثال لیپ ٹاپ جیسا وہ دکھائی نہیں دیتا فرنڈ لیپ ٹاپ جیسا دکھائی کیوں نہیں دیتا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے موبیل پر اس طرح کا انٹرفیس اوپن نہ ہو تو آپ نے یہ کونے میں آپ کو جو تھری ڈارس جو تین نکتے یہاں پر کونے میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ان پر آپ نے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نیچے آ جائیں یہاں پر آپ کو دکھٹاپ سائٹ کا آپشن ملتا ہے دکھٹاپ سائٹ آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو موبیل کا انٹرفیس ہے وہ بھی اس طرح سے اوپن ہوگا جس طرح سے میں نے اوپن کیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پر کونے میں آپ کو اپنے چینل کا لوگو ملے گا تو اس لوگو پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو فرنٹ جیسے آپ نے اس پر کلک کیا تو یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تو فرنٹ یہاں پر آپ تیسرے نمبر پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کریٹر سٹوڈیو کو آپشن ملتا ہے اگر آپ کے موبیل پر بھی اس طرح کریٹر سٹوڈیو آ رہا ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اگر آپ کے موبیل پر یہاں پر یوٹیوب سٹوڈیو آ رہا ہے تو پھر اچھی بات ہے آپ نے وہی یوٹیوب سٹوڈیو پر کلک کر لینا ہے اگر یہاں پر آپ کے پاس یہ دونوں آپشن نہیں آ رہے کوئی تیسرا آپشن آ رہا ہے تو پھر بھی آپ نے اسی چیز پر کریٹر سٹوڈیو والی جگہ پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے پاس جو ہے یوٹیوب کا نیو وریجن وہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں سے میں کریٹر سٹوڈیو پر کلک کرتا ہوں تو فرنٹ کریٹر سٹوڈیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیوس اوپن ہو جائے گا یہ یوٹیوب کا نیو وریجن ہے میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں کہ کلاسک وریجن جو پہلے اول وریجن تھا یوٹیوب کا جو پہلے طریقے سے ہم ویڈیو کو اپلوڈ کرتے تھے یا پہلے طریقے سے جو بھی کام ہم کرتے تھے یوٹیوب چینل پر تو وہ چیز ختم ہو گئے اب نیو وریجن جو ہے یوٹیوب کا یوٹیوب سٹوڈیو کا وہ کچھ اس طرح کے ساتھ آپ کے ساتھ پاس بھی اوپن ہوگا تو فرنٹ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے انٹرفیس جب آپ کے سامنے اوپن ہو جائے تو آپ کو کونے میں دو اپشن آپ کو یہاں پر مل رہے ہیں میں تھوڑا زوم کہ آپ کو دکھا دوں یہاں پر آپ کو دو اپشن مل رہے ہیں ایک ہے کریئٹ کا دوسرا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیر کا نشان جو ہے اپلوڈ نشان جو ہے یہاں پر آپ کو ملے گا آپ ان دونوں میں سے کسی ایک پر کلک کر دیں اگر آپ اس تیر پر کلک کر دیں تو آپ پھر بھی آپ کے سامنے جو اپلوڈنگ کا اپشن آپ کو ملتا ہے اگر یہاں سے آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے تو کریئٹ اوپر جو آپ کو اپشن میں نے پہلے بتایا یہاں پر جو ویڈیو کا نشان آپ ریٹ کلر کا پلاس کا نشان آپ کو مل رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اوپر اوپر جو لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے اپلوڈ ویڈیوز تو آپ نے یہاں پر اوپر والے جو اپلوڈ ویڈیوز کا اپشن آپ کو مل رہا ہے تو آپ نے اس تیر کے نشان پر اپلوڈ ویڈیوز والے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو فرنز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوئی پرانا آپ کو دکھائی دے رہا ہے لکھا ہوا اپلوڈ with classic version تو آپ نے اپلوڈ with classic version سے تو اپلوڈ کرنا ہی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو فرنز آپ نے کیا کرنا یہاں پر آپ آ جائے نیچے آپ کو تیر کا نشان آپ کو select File کا option ملتا ہے تو آپ نے یہاں سے یہ جو نیلے کلر کا پٹی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر آپ نے select File پر کلک کر دینا ہے تو فرنڈز اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کے چار اپشن کھلتے ہیں تو ٹھیک اگر آپ کے پاس اس طرح کے چار اپشن نہیں کھلتے فائل منیجر کا اپشن کھلتا ہے یا پھر گیلری کا اپشن کھلتا ہے بات ایک ہی ہے اگر آپ گیلری کے اپشن پر کلک کریں گے تب بھی آپ اپنے گیلری میں جائیں گے اگر آپ فائل منیجر پر کلک کریں گے تو وہاں سے آپ یہ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ گیلری میں پڑی ہوئے میمریکارڈ میں پڑی ہوئے یا پھر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ فیل منیجر میں پڑی ہوئے یا موبیل ڈیٹر میں پڑی ہوئے تو فرنٹ یہاں سے آپ کے چار اپشن اگر اوپن ہوتی ہیں اسی طرح جس طرح کے میرے موبیل میں اوپن ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ڈاکومنٹس کے اپشن پر کلک کرنا ہے تو فرنٹ یہاں جیسے آپ ڈاکومنٹس کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ آپ جو ویڈیو سیلیکٹ کر رہے ہیں آپ نے الریڈیو سے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے چاہے وہ آپ نے یوٹیوب چینل کے بارے میں بنائی ہوئی ہے یا پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو کیپچر کیا ہے وہ ویڈیو آپ نے اپنے گیلنی میں سیف کی ہوئی ہے یا پھر آپ نے کوئی اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو کہ آپ نے ڈانلوڈ کوئی ویڈیو جو ہے نان کاپی رائٹ ویڈیو ہے وہ آپ نے ڈانلوڈ کی ہوئی ہے اور آپ اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے کرنا کہ یہاں سے آپ کو مختلف آپشن ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیج ویڈیو آرڈیو بغیرہ کا لیکن جو آسان طریقہ ہے فرنس آپ کو تو پتہ ہوگا کہ میں نے ویڈیو کس چیز میں سیف کی ہوئی ہے یعنی کہ آپ نے جو ویڈیو ڈانلوڈ کی یا جو ویڈیو آپ نے کیپچر کی وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کس جگہ پر رکھی ہوئی ہے آپ نے میموری کارڈ میں رکھی ہوئی ہے اپنے موبیل میں رکھی ہوئی ہے یا پھر وہ ویڈیو جو ہے آپ نے اپنی گیلری میں رکھی ہوئی ہے تو فرنس آپ سے آسان طریقہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ گیلری کا ہے گیلری جیسے آپ اوپن کریں گے تو سب جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے موبیل کا تو آپ نے یہاں سے گیلری کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو فرنس جیسے آپ گیلری کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے سب ویڈیوز اور آپ کی جو پکچر وغیرہ ہیں وہ پڑی ہوتی ہیں سامنے آ جاتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی ویڈیو جو ہے وہ ڈانلوڈ کی ہوئی ہے یا کون سی ویڈیو جو ہے آپ نے موبیل پر سیف کی ہوئی ہے تو فرنس یہاں سے آپ نے وہ ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے جو ویڈیو آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہ ایک ویڈیو لے رہا ہوں جس کو میں اپلوڈ کروں گا اور اس پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے مکمل طریقے سے جو ہے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے تو فرنس یہاں پر میں ایک ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہوں آپ نے بھی اسی طریقے مطابق ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر ویڈیو کی اپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو فرنس کچھ ہی دیر میں یہاں آپ کو دکھائے گا کہ آپ ویڈیو کو اپلوڈ کر دے آپ کے سامنے شو ہوگا کہ ویڈیو یہ اپلوڈ کر رہا ہے اب یہاں پر آپ نے چیز ایک نوٹ کرنی ہے جیسے آپ نے اس پر کلک کیا تو یہ ویڈیو کو دونلوڈ کر رہا ہے تو ویڈیو دونلوڈ کرنے کا دوران اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے لکھنی ہے اس میں کیا کیا جو ہے آپ نے ٹیٹل کس طریقے سے لکھنا ہے آپ نے اس کے نیچے دسکر میں تین چیزیں امپورٹڈ ہوتی ہیں ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں یہ چیز آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں اگر آپ کی یہ تین چیزیں صحیح پر صحیح لکھے ہوئی ہوں یا صحیح طریقے سے آپ نے ان کو جو ہے کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کی ویڈیو مکمل ہنڈرڈ پرسنٹ ویرل ہونے کے چانس ہوتی ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے ویڈیو کا ٹائٹل اس کے بعد ہوتا ہے دوسرے نمبر دسکرپشن اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے اس کا ٹیگز تو فرنس سب سے پہلے ہم یہاں پر جب یہ ویڈیو کو پروسس کر آئے یعنی کہ ویڈیو کو اپلوڈ کر آئے تو اپلوڈنگ کے دوران بھی آپ اس میں جو ہے لکھ سکتے ہیں سب چیز کر سکتے ہیں اگر آپ کو نئے ویڈیو پہلے سے اپلوڈ کر دیا یعنی کہ پہلے آپ نے اس میں ایڈٹیم وغیرہ نہیں کی دی تو دوبارہ بھی آپ اس میں یہی چیزیں لکھ سکتے ہیں کی طریقہ کار یہی ہے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں تو فرنس سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ڈیٹیل کے نیچے آپشن ایک مل رہا ہے میں تھوڑا آپ کو یہاں پر زوم کر کے دکھا دوں تو یہاں ڈیٹیل کے آپشن کے نیچے آپ کو یہ ویڈیو کا ہوتا ہے ٹائٹل تو یہاں پر ہمیں ٹائٹل پر کلک کر رہا ہوں تو یہ جو آپ کے سامنے راہ لکھا ہوا ہے یعنی کہ آپ نے جو ویڈیو بنائی تھی موبیل نے اپنی طرف سے اس کو سیف کیا ہوا ہے تو یہاں ٹائٹل لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرنس جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے اسی کا آپ یہاں پر نام دے رہے ہیں فار اگزمپل آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے کام دینا ہے کہ یہ ویڈیو کس چیز کے بارے میں ہے ٹائٹل میں تو فرنس ٹائٹل اس طریقے سے لکھیں کہ ٹائٹل میں اس ویڈیو کا ذکر ضرور ہو مثال کے طور پر اگر آپ تھمنیل آپ نے بنائی تو تھمنیل کا لفظ آپ نے ٹائٹل میں ضرور یوز کرنا ہے تو فرنس یہاں پر سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے تو یہاں سے اس کو میں کلیر کر دیتا ہوں آپ نے اپنے ویڈیو کے مطابق ہی ٹائٹل لکھنا ہے میں نے یہ ویڈیو جو اب میں نے اپلوڈ کی ہے یہ ویڈیو جو ہے 하죠 community post کے بارے میں ہے تو یہاں پر جو میں چیز لکھوں گا وہ community post کے بارے میں ہی لکھوں گا کہ community post کو کس طرح سے post کیا جاتا ہے یا community post بنانے کا طریقہ کار کیا ہے تو فرنس یہاں میں آپ کے سامنے یہ چیز لکھوں گا آپ نے اپنے ویڈیو کے مطابق ہی لکھنا ہے جس چیز کے بارے میں آپ کی ویڈیو اس کے مطابق آپ نے یہاں پر ٹائٹل دینا ہے تو یہاں میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے لکھنے کے بعد میں آپ کو معروض اور چیزہ بتا دو یہاں پر ہاں ایسے اپنے عردو میں لکھنا ہے اگر citars temos اگرamenڈو ہے ہندی بھی لنا empresa اس کے بعد Release می رادل بنیمان لکنے حسابی تو اس طریقے سے آپ نے یہاں پر دو لائنیں لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو انگلیش میں لکھنا ہوتا ہے تو فرنس انگلیش میں لکھنے کا فیضہ یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب جو ہے وہ اگر آپ کی اس ویڈیو کو کوئی بھی سرچ کرتا ہے تو یوٹیوب سب سے پہلے تو ٹائٹل ہی چیک کرتا ہے اگر ٹائٹل میں آپ نے اس چیز کا ذکر کیا ہوگا تو آپ کی ویڈیو جو ہے پہلے نمبر پر شو ہوگی اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو فرنس انگلیش میں دوسرے پہلے تو آپ نے اپنی لینگ میں لکھ لیا دوسری ٹائم پر جو دوسرے مرتبہ آپ نے جو لکھنا ہے یہاں پر یہ دو لینے لگانے کے بعد وہ انگلیش میں آپ نے لکھنا ہے تو فرنس انگلیش میں میں کچھ اس طرح سے یہاں پر لکھوں گا آپ نے اپنے ویڈیو کے مطابق ہی لکھنا ہے کہ جس چیز کی اپنی ویڈیو بنائیں اسی کے مطابق آپ یہاں پر لکھیں گے تو یہاں میں نے کمیلٹی کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ویڈیو میں اس کے مطابق اپلوڈ کر رہا ہوں تو یہاں پر انگلش میں میں لکھوں گا how to create a community post یہ لکھنے کے بعد فرنڈز ٹیٹل سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ٹیٹل اس کے بعد ہے ڈسکرپشن آپ نے یہاں اس چیز کو سمجھنا ہے ڈسکرپشن کو کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یوٹیوب سب سے پہلے آپ کو ٹیٹل کو دیکھتا ہے ٹیٹل کے بعد وہ دوبارہ آپ کے ٹیگز کو دیکھے گا ٹیگز کے بعد جو ہوتا ہے ڈسکرپشن ہوتا ہے کیونکہ ان تین چیزوں میں اگر کوئی بھی سرچ کرتا ہے مثال کے طور پر اگر یہاں پر میں نے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ community post کے بارے میں میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو یہاں پر اگر کوئی بھی شخص community کے بارے میں سرچ کرتا ہے تو ان تین چیزوں میں یوٹیوب جو ہے جس ورلڈ سے آپ کو سرچ کر رہا ہے وہ تین چیزیں جو ہیں یہاں پر وہ سرچ میں دیکھے گا اگر ان میں کہیں پر بھی community post کا ذکر ہوگا تو آپ کی ویڈیو سب سے پہلے شو کر دے گا اب یہاں پر دسکرپشن میں تو اگر میں چاہوں تو یہاں پر میں آپ کو سات سے دس ویڈیو بھی بنا کر دے سکتا ہوں کہ دسکرپشن کیسے لکھتی ہے پھر دوسری ویڈیو میں آپ کو بناوں گا ٹیکز کیسے لگاتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں دسکرپشن کے میں سب سے پہلے جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو title ہے اس کو کر لیں copy اپنے title کو copy کرنے کے بعد یہاں پر paste کر دیں تو فرنس اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے title کو paste آپ description میں کرنے کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو title دیا ہوئے اپنے ویڈیو کو اس کے مطابق کوئی بھی سرچ کرتا ہے تو آپ کی ویڈیو سب سے پہلے ٹاپ پر شو ہوتی ہے تو فرنس سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ نے اپنے title کو copy کرنا ہے تو فرنس یہاں سے آپ نے جو ہے اپنے title کو copy کر کے یہاں سے copy کرنے کے بعد آپ نے description میں آ جانا ہے description میں آپ نے اس کو ایک setup دے دینا ہے setup دینے کے بعد آپ نے نیچے یہاں پر paste کا آپ انگلی سے دبائے رکھنا ہے تو آپ کو اوپر paste کا option ملے گا تو آپ نے یہاں پر paste کے option پر click کر دینا ہے تو فرنس یہاں پر آپ ایک اور چیز note کر لیں کہ یہاں پر جو آپ title copy کریں گے دو میں سے ایک چیز کو آپ نے copy کرنا ہے first love جو آپ نے لکھا ہوا ہے community post کا community بنانے اور لگانے کا طریقہ یعنی کہ آپ جو بھی ویڈیو میں آپ نے title لکھا ہوا ہے تو یہ دو طریقوں سے میں نے یہاں پر لکھا ہے انگلیشن میں ایک جو ہے اردو میں میں نے لکھا ہے تو فرنس آپ نے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان جو lines کے علاوہ title آپ کو پڑھا ہے اس کو یہاں سے clear کر دینا ہے اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کو نے note کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے جو آپ نے یہاں پر آپ نے title دیا ہے اس کے سامنے آپ نے یہاں پر hash لگا دینا ہے hash لگانے کے بعد آپ جو یہاں پر space پڑی ہوئے ہیں space آپ نے یہاں سے ختم کر دینی ہے تو فرنس یہاں پر جو آپ نے space دی ہے وہ space یہاں سے آپ نے ختم کر دینی ہے اس کا space ختم کرنے کا فیدہ یہ ہے کہ فرنس آپ کو جو title ہے وہ کچھ highlight دکھائی دے گا یعنی کہ جو نیلے color کا جو ہوتا ہے وہ دکھائی دے گا اگر اس چیز پر بھی کوئی click کرتا ہے تو وہ بھی تب بھی آپ کی جو ہے ویڈیو پر وہ پہنچ جاتا ہے تو فرنس یہاں سے آپ نے space کو ختم کر دیا اب اس طریقے سے لکھنے کے بعد آپ نے پھر اس کو ایک اور setup دے دینا ہے نیچے آ جانا ہے تو یہاں پر آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فرنس آپ اپنی ویڈیو کے بارے میں ویورز کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ویڈیو کس چیز کے بارے میں بتائی ہے بنائی ہے اور اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو فرنس ویڈیو جو بھی آپ نے بنائی ہو اسی کے مطابق آپ نے یہاں نیچے دوسرا نمبر پر description میں آپ نے چیز لکھنی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے اپنے ویورز کو اپنے آڈنس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو میں نے اس چیز کے بارے میں بتائی ہے اور اس میں آپ کو یہ یہ چیزیں ملیں گی تو فرنس یہاں پر ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں پر description میں لکھنے کے وقت آپ جو ویڈیو کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ویڈیو کا ذکر ان چیز کا ضرور کریں جس کے بارے میں آپ نے ویڈیو بنائی ہے تو فرنز یہ ویڈیو میں نے کمیونٹی پوسٹ کے بارے میں بنائی ہے تو میں یہاں پر جو ڈسکرپشن لکھوں گا اس میں میں دو تین جگہ پر کمیونٹی پوسٹ کا ضرور ہی ذکر کروں گا تو فرنز آپ نے بھی اسی مطابق آپ نے جو ویڈیو بنائی اس میں آپ نے ویڈیو کے جو مین پوائنٹ ہے یعنی کہ آپ نے اگر پلی لسٹ پر بنائی ہے تو پلی لسٹ کا ذکر آپ نے یہاں ڈسکرپشن دو تین جگہ ضرور کرنا ہے تو فرنڈ میں ابھی آپ کے سامنے لکھوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے بھی اسی طریقے مطابق آپ نے اپنی ویڈیو پر لکھنا ہے تو فرنڈز یہاں پر آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ہو سکے تو آپ اس کو انگلیش میں ہی لکھیں کیونکہ انگلیش میں یوٹیوب کو سرچ کرنے میں آسانی ہوتی ہے انگلیش میں آپ لکھیں گے تو انگلیش میں آپ کے ویڈیو جو ہے اس کا اضافہ ہو سکتا ہے تو آپ کوشش کریں گے اس ڈسکرپشن کو آپ انگلیش میں ہی لکھیں تو فرنڈز انگلیش میں کچھ اس طریقے سے میں یہاں پر لکھوں گا آپ نے این机 scra پوچے کو شکم کرنے پر لکھیں آپ کا اکمل کم تویج کرنے cu آپ کا ساتھ شخص کا کم نسبت آپ کو کمدیکم کرنے گا کمیونٹی پوسٹ تو آپ نے بھی اسی طریقے کے مطابق یہاں پر لکھنا ہے انگلیش میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انگلیش میں آپ لکھیں گے تو اچھا رہے گا تو اس طریقے کے مطابق لکھیں گے بعد آپ دوبارہ میں یہاں پر نیچے ایک اور لفظ پٹی جو ہے اس کی میں لکھوں گا جس میں پھر میں کمیونٹی پوسٹ کا ذکر کروں گا تو فراند یہاں پر میں دوسرا لکھا میں نے کہ کمیونٹی پوسٹ کے بارے میں یہاں پر ویڈیو میں بتایا گیا ہے تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اپنی ویڈیو کو مطابق یہاں پر لکھیں گے تو فراند یہ چیز لکھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یہاں دسکرپشن میں کیا لکھنا ہے تو فراند میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ویڈیو کا مین جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ دسکرپشن میں ہوتی ہے آپ نے دسکرپشن کو اگر اچھی طرح سے لکھ لیا تو آپ نے ویڈیو کو مکمل طور پر میں تو کہوں گا کہ مکمل طور پر آپ نے ویڈیو کو اپلوڈ جو cuts اچھے طریقے سے کیا ہے تو فراند یہاں پر یہ چیزیں اللکھنے کے بعد یہاں پر باریاتی ہے آپ کی ان ویڈیوز کی جو کہ آپ اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتے ہیں اگر اپنے ویڈیو بنائی ہے تم نل کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ نے ویڈیو تم نل کے بارے میں بنائی ہے تو اگر اپنے تم نل میں آپ کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ پلی لسٹ کا ذکر کر دیں گے میں نے پلی لسٹ بھی بنائی ہوئے تو اس کی ویڈیو کا جو لنک ہے دسکرپشن میں آپ نے بہت سے سنا ہوگا کہ اس ویڈیو کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا یا پر اس ویڈیو کا لنک جو ہے آپ کو نیچے مل جائے گا نیچے آپ نے ان ویڈیو کو لنک یہاں پر ایڈ کرنے ہوتے ہیں یا پھر آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دکھاتا ہوں اگر آپ نے ایک سے زیادہ ویڈیو بنائی ہوئے ہیں اپنے چینل پر تو اگر آپ ان ویڈیو پر ویوز چاہتے ہیں تو آپ نے دس ویڈیو تقریبا یہاں پر ایڈ کرنے ہوتا ہے دسکرپشن میں تاکہ اگر کوئی بھی آپ کی دسکرپشن کو اوپن کرتا ہے تو وہ آپ کی جو اور ویڈیو ہیں وہ بھی یہاں پر وہ دیکھ سکتا ہے فرنس یہاں پر میں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے دوسری ویڈیو کی لنک یہاں پر ایڈ کرنے ہوتے ہیں تو فرنس کچھ اس طرح سے سیمبل یہاں پر لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے my other videos تو پھر اس طرح کے جو ہے آپ نے یہاں پر سیمبل لگانے ہوتے ہیں یہ لگانے کے بعد فرنس آپ نے اپنی دوسری ویڈیو کو لنک یہاں پر ایڈ کرنے ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر دوسری ویڈیو کو لنک بھی آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں تو اگر آپ کو یہ ڈسکرپشن میں لنک ایڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو میں آپ کو یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپر جو پٹی چال رہی ہے آئی بٹن جو ہے اس میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ آپ ڈسکرپشن میں لنک کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے لنک کو کیسے کوپی کر سکتے ہیں اگر یہاں پر بھی آپ کو ویڈیو میری نہ ملے تو ڈسکرپشن میری اوپن کر کے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے ڈسکرپشن میں لنک ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی دوسری ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ کی دوسری ویڈیو بھی آپ نے بنائی ہوئے تو ان کے لنک آپ جو ہے بہت آسانی سے اس ڈسکرپشن میں دے سکتے ہیں تو ابھی میں کوپی کر کے یہاں پر اپنے لنک ایڈ کروں گا اگر میں ایک ایک لنک کا بارے میں آپ کو بتاؤں تو پھر لینٹی تو ویسے بھی ویڈیو بن رہی ہے تو اور بھی لینٹی ہو جائے گی تو اگر فرنس میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس پر الڈری میں نے ویڈیو بنائی ہوا کہ ڈسکرپشن میں لنک کیسے ایڈ کرتے ہیں یا پھر ڈسکرپشن لنک کو جو ہے کوپی کیسے کرتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کو اینڈ سکرین پر بھی ملے گی نیچے ڈسکرپشن میں ملے گی اور آئی بٹن پر بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ ملے گی آپ وہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ ڈسکرپشن میں لنک کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو فرنس کوپی کرنے کے بعد یہاں پر پیسٹ کا آپ کو ملے گا تو آپ نے یہاں سے جو لنک جو آپ نے کوپی کی ہیں ویڈیو کے وہ یہاں پر آپ نے آ کر پیسٹ کر دینے ہیں تو فرنس اس طریقے مطابق آپ نے دوسری ویڈیو کو یہاں لنک پیسٹ کر دینے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ اگر میں نے لنک جو ہے یہاں پر لینٹ ہی دینے تو لینٹ ہی دینے کی ضرورت نہیں ہے جو ایمپورٹنٹ ویڈیو جو ویڈیو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اسی کے مطابق ریلیٹڈ ویڈیو آپ نے یہاں پر دینی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو ویڈیو آپ بنا رہے ہیں اگر دوسری ویڈیو کو آپ ذکر کرتے ہیں تو ان کے لنک جو ہے یا پھر کسی ایپس کا آپ نے ذکر کیا تو اس کا لنک جو ہے آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو ایپس کا لنک ہاں بھی بتا نہیں ہے کہ ایپس جو ہے پر ایکرف fit آپ کائن ماسٹر کا ایپس جو ہے آپ اس کا لنک ملوم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو لنک آپ ٹرے میں پتا نہیں ہے کہ ایپس کے لنک کو کیسے ملوم کر جاتے ہیں تو اس پر بھی دوسرے نمبر تیسرے نمبر پر جو آپشن ملتا ہے وہ ہے تھم نل کا آپشن تو فرنس کلاسک وریجن میں یہ ہوتا تھا کہ تیسرے نمبر پر ٹیکس کا آپشن ہی ملتا تھا لیکن ہی میں نے آپ کو پہلے بتا کہ یہ یوٹیوب کا نیو وریجن ہے تو اس کے مطابق آپ نے جو ہے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو نیچے تھم نل کا آپشن مل رہا ہے تو فرنس یہاں پر آپ نے تھم نل لگانا ہے فرنس اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ تھم نل کیا ہوتا ہے تو فرنس میں نے میں اس پر بھی ویڈیو اب میں نے بنائی ہویا کہ تھم نل کیسے لگاتے ہیں تو اس کے ویڈیو جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ اب بہ آسانی سے ایک اردو میں بھی تھم نل بنا سکتے ہیں یا بھی جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس طریقے سے بھی بھی آپ تھم نل بنا سکتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی تھم نل کو کیسے بنا جاتا ہے تھم نل بنانے آپ نے خوبصورت بنانا ہے دلکش بنانا ہے پرکشش بنانا ہے تو فرینڈز ثمنیل اگر جتنا آپ کا خوبصورت ہوگا اتنے ہی آپ کے ویڈیو پر ویوز زیادہ آئیں گے تو فرینڈز جو ہوتا ہے ویڈیو کے ویوز میں 99% یعنی 99% جو ہوتا ہے ویوز جو ملتا ہے وہ ملتا ہی ثمنیل کی وجہ سے ہے جیسے آپ کا ثمنیل شو ہوتا ہے تو ثمنیل ویڈیو کا ایک فیس ہوتا ہے جیسے تھرمینل کو کوئی دیکھتا ہے تو تھرمینل کے دیکھنے کی وجہ سے ہی آپ کے جو ویڈیو پر آتے ہیں تو فرنٹ آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ثریق آپ کو خانے مل رہے ہیں یہ جو ثری خانے آپ کو مل رہے ہیں یہاں پر ان تھری خانوں میں تو یوٹیوب ویسے ہی اپلوڈ کرنے کے بعد ویڈیو یہاں پر ثری تھرمینل وہ خود دے دیتا ہے اگر آپ یہاں سے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ جو ہے تھمنل سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی طرف سے میں تو کہوں گا کہ آپ نے اپنی طرف سے ہی تھمنل بنانا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی طرف سے تھمنل بنائیں گے تو تھمنل آپ بہت خوبصورت اور اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو فرنز اگر آپ یہ نیٹ سلو لنے کے وجہ تھمنل یہاں پر شو نہیں ہو رہے لیکن اگر آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے تو اپلوڈ ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو تھمنل تو خود یوٹیوب ہی دے دیتا ہے کہ آپ جو ہے اس طریقے سے تھمنل اگر آپ ان میں تھمنل میں سے کوئی سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ویڈیو کے فیس میں سب سے پہلے اوپن ہوتا ہے تو میں کہوں گا فرنز آپ نے اپنے ہی طریقے سے مطابق جو ہے تھمنل بنانا ہے اگر آپ نے تھمنل بنا لیا ہے اور اپنی گیلری میں سیف کر لیا ہے تو یہاں پر آپ کو جہاں دیکھ سکتی ہیں یہاں پر اپلوڈ تھمنل کا آپشن آپ کو ملتا ہے تو آپ نے یہاں پر اپلوڈ تھمنل کے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو فرنز اگر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اگر آپ ویڈیو تو اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن آپ جو سرچ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ تھمنل کیسے بنائے تھمنل بنانے کیا طریقے کا رہا ہے تو فرنز یہاں پر یا پھر آپ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ سرچ میں ہوتے ہیں کہ تھمنل لگاتے کیسے ہیں تو فرنز یہاں پر آپ کو اپلوڈ تھمنل کا اپشن ملتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا یہاں سے تو جیسے آپ نے یہاں پر تھمنل کے اپشن پر کلک کیا تو آپ کے سامنے اس طرح کے اپشن آپ کی گیلری کے جو اپشن ہے وہ اوپن ہو جائیں گے تو یہاں پر فرنز جیسے آپ کی گیلری کے اپشن اوپن ہو جائیں تو فرن جیسے آپ کے سامنے اس طرح کے اپشن اوپن ہو جائیں اگر آپ یہاں پر بھی تھوڑا سا پریشان ہو گئے ہیں کہ جو میں نے تھامنل بنایا تو وہ تو شو ہو ہی نہیں رہا تو فرن پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ براوزر کا اپشن آپ کو ملتا ہے تو آپ نے براوزر پر کلک کر دینا ہے تو فرن جیسے آپ براوزر پر کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے بھی انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر آپ اگر اپنے تھامنل اس میں لے کارڈ میں لے سیف کی ہوئے تو کارڈ کا آپ نے اپی اپنیا میں سیف کی ہوئی تو بہتر یہی رہے گا کہ آپ نے گیلری کا آپ کی آئ schools جہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے تو گیلری میں جیسے آپ نے کلک کیا تو آپ کا جو تھامنل بنا ہوا ہوگا یا بھی آپ کی جو گیلری میں چیزیں پڑھیں ہوں تو وہ یہاں سے اوپن ہو جائیں گی اب اگر اپنے تھامنل بنائے ہو وہ ہے اپنی طرف سے اپنے thumbnail بنائے ہوا تو آپ نے اسی thumbnail پر جا کر کلک کر دینا ہے تو فرنز یہاں سے میں آپ کو thumbnail select کر کے دکھاتا ہوں تو فرنز وہاں سے جو میں نے thumbnail کو select کیا تھا وہ thumbnail یہاں پر show ہو رہا ہے یہاں پر thumbnail جو آ گیا ہے تو فرنز اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ thumbnail ہمارا کیسے دکھائی دے رہا ہے تو آپ نے یہ کونے میں آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو ویڈیو ہے ویڈیو اوپن کرنے سے پہلے جو ہے اس طرح سے دکھائی دے گا جس طرح سے میں نے یہ thumbnail لگائے ہوگا ہے تو فرنز thumbnail جتنا ہو سکے اچھے طریقے سے بنائے اس کے بعد فرنز thumbnail select کرنے کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو play list کا option ملتا ہے اگر آپ کو play list بنانا نہیں ہے تو play list پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوا ہے بہت آسان سی طریقے سے مطابق آپ play list بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے تھوڑا میں آپ کو یہ بتا دوں play list کے فیدے کیا ہوتے ہیں تو فرنز play list اگر آپ نے اپنے چینل پر بنائی ہوئے تو اگر آپ ایک نئی یوٹیوبر ہیں اور آپ کا ابھی تک وائٹ ایم جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو فرنز play list بنا کر آپ آسانی سے وائٹ ایم کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو فرنز play list بنانے کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے موبیل پر آپ کے چینل پر دس ویڈیوز پڑی ہوئے ہیں اگر آپ نے اس دس ویڈیو کو play list پر ایڈ کیا ہوا ہے تو آپ اگر کوئی آپ کی play list پر click کرتا ہے تو ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد دوسری ویڈیو automatically open ہو جاتی ہے اب دوسری ویڈیو جب ختم ہوگی تو تیسری ویڈیو بھی آپ کی automatically پھر play ہو جاتی ہے تو فرنز اس طریقے کے مطابق اگر آپ play list پر ایک بر click کر دیں تو آپ کی دس کی دس ویڈیو جو ہے وہ play ہو جائیں گی اب اگر مانو آپ کی دس ویڈیو پر دس دس منٹ کی ویڈیو پڑی ہوئے ہیں دس play list میں تو آپ کو ایک ہنڈرڈ وائی ٹیم مل سکتا ہے تو فرنز play list بنانے کے بہتی فید ہیں اگر آپ کو بنانا نہیں آتا تو اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئے ہیں وہ جو ہے آپ کو لنک دسکرپشن میں مل جائے گا آپ جو ہے play list بنانا بھی اچھی طریقے سے جان جائیں گے تو فرنز یہاں سے آپ نے play list سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ نے play list بنائی ہوئے ہیں اپنے چینل پر تو یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا کس play list میں آپ اس کو add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر فرنز یہاں پر اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب tips and tricks ایک play list بنی ہوئے دوسرے فن کی دنیا entertainment کی دوسری play list بنی ہوئے اگر آپ نے اسی طریقے مطابق ایک سے زیادہ play listیں بنائی ہوئے تو جس کٹیگری میں آپ اپنی اس ویڈیو کو رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو فرنز یہاں اس چینل پر دو play listیں بنی ہوئے ہیں تو یہ تو ویسے بھی یہ جو ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ یوٹیوب کے بارے میں ہی ہے تو میں یہاں پر یوٹیوب tips and tricks جو خانہ ہے وہ کلک یہاں سے کروں گا اور یہاں سے جو ہے اس ویڈیو کو میں اس play list میں add کر دوں گا تو یہ یہاں سے اس ویڈیو کو میں نے add کر دیا تو یہاں پر آپ کو جو ہے نیچے option دو مل رہے ہیں new play list کا اور done کا اگر فرنز آپ کی play list نہیں بنی ہوئے اور آپ کی جو ویڈیو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ ان play listوں سے میچ نہیں کر یا آپ ایک نئی بھی play list بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو new play list کا option ملتا ہے آپ نے اس پر click کر کے پہلے آپ نے جو ہے play list یہاں سے بنا لینی ہے اب یہاں سے بھی play list کو بنا سکتے ہیں تو فرنز میری تو ویسے بھی یہاں پر اس channel پر تو ویڈیو کا play list بنی ہوئے تو میں یہاں پر done کا option click کروں گا تو اس ویڈیو کو میں نے یہاں پر done کا option پر play list میں بھی یہاں سے ہی add کر دیا ہے تو فرنز پہلے جو classic version تھا اس میں تو play list کو الہدہ طریقے سے play list میں add کرنا تھا ویڈیو کو لیکن یہاں پر میں نے آپ کو پتا آیا ہے کہ بہت ہی سہولیت آگئے یوٹیوب کی طرف سے تو اب یہاں سے ہی آپ اپنی play list میں ویڈیو کو add کر سکتے ہیں تو فرنز یہاں پر نیچے آپ کو دیکھیں یہاں پر آپ کو option ملتا ہے یہ نیا جو ہے قانون جو ہے یوٹیوب کا لاغو ہوئے کوپا کا تو اس میں آپ یوٹیوب یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کی یہ جو ویڈیو ہے وہ کیا بچوں کے لئے آپ نے بنائی ہے یا بچوں کے لئے نہیں بنائی تو یہاں سے آپ نے چیز جو ہے select کرنی ہے کیونکہ اس پر یوٹیوب نے بہت سے سختی سے وہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے اس ویڈیو پر یہ چیز ضرور بتانی ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی بچوں کے لئے ہے یا بچوں کے لئے نہیں ہے تو فرنز اگر آپ کی ویڈیو بچوں کے لئے نہیں ہے تو آپ نے ہاں پر select کرنا ہے no it's not made for kids اگر آپ نے یہ ویڈیو بچوں کے لئے بنائی ہوئے تو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا yes it's made for kids تو فرنز آپ یہاں سے یہ کٹگریاں آپ نے پہلے سے سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ یہاں سے دو چیزوں کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے تو نیچے آپ کو ایج کا آپشن ملتا ہے کہ آپ کس ایج کے لڑکے اس کو دیکھ سکتے ہیں 18 سال سے کام دیکھ سکتے ہیں 18 سال سے زیادہ اوپر دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر یہ تو بچوں کے لئے ویڈیو ویسے بھی نہیں ہے تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہاں میں نے سلیکٹ کرنا now it's not made for kids تو فرنڈز اگر آپ یہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں yes it's made for kids تو فرنڈز اگر یہاں پر آپ yes it's made for kids اگر ایڈ کرتے ہیں تو فرنڈز آپ کے چینل پر جو مختلف اشتہارات وغیرہ شو ہوتے ہیں وہ شو نہیں ہوں گے تو اس سے تھوڑا سا ارننگ جو ہے آپ کی کام ہو سکتی ہے تو فرنڈز میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ویڈیو میری made for kids ہے نہیں تو میں یہاں سے no it's not made for kids ہی اپشنز جو ہے وہ سلیکٹ کروں گا اس کے بعد فرنڈز آپ نے کہ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ پیٹ پرموشن کو پائنٹ دسمبر 2018 کو جو ہے ایڈ کیا گیا تھا اسے لانچ کیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ پرموشن کا فرنڈز پیٹ پرموشن میں اگر آپ نے کسی سے پیسے لے کر اگر کسی company سے یا پھر کسی website سے یا پھر کسی app سے پیسے لیے ہیں اور اس پر آپ نے ویڈیو بنائی ہوئے تو اگر آپ نے اس پر ویڈیو بنائی ہوئے تو یہاں پر دو خانے آپ کو ملتے ہیں آپ نے ان کو ضرور پور کرنا ہوتا ہے یہاں پر check mark option آپ نے ضرور دینا ہوتا ہے اگر اس کا فیدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے audience جو ہے آپ کے ویورز ہیں اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو جو ہے پیٹ پرموشن کے لیے ہی بنائی ہے ہے آپ کو اس کے مدلے میں اگر آپ نے میں آپ کو سمجھا دوں کہ فلمورا ایک ایپ سے اگر آپ نے اس پر ویڈیو بنائی ہوئے وہ ویڈیو آپ کے چینل پر پانچ سیکنڈ تک چلتی ہے پانچ سیکنڈ ویڈیو چلنے کے بعد آپ کی ویڈیو شروع ہو جاتی ہے اس پر اگر دوسرا ایڈز جو ہے یوٹیوب کسی دوسرے ایڈز کو بھی آپ کی ویڈیو پر ایڈ کر سکتا ہے اس سے earning آپ کی ڈبل ہو سکتی ہے تو فرنڈز پیڈ پرموشن کے خانے کو آپ اگر کسی ویڈیو سے آپ نے پیڈ پرموشن کے لیے بنائی ہوئے ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس خانے کو آپ ضرور سیلیکٹ کریں یہ آپ کے لیے بھی بینیفیٹ ہے اور یوٹیوب آپ کو مزید جو ہے اس پر کام کرنے کے لیے آسانی کر سکتا ہے تو فرنڈز پیڈ پرموشن کے آپ کو بھی سمجھ آگئی تو یہاں پر نیچے آجاتے ہیں فرنڈز نیچے آپ کو آپشن ملتا ہے ٹیکس کا تو فرنڈز اگر آپ پیڈ پرموشن پر مزید آپ بجا خود اپنی طرف سے جاننا چاہتے ہیں کہ پیڈ پرموشن کیا ہے میں نے آپ کو تھوڑا سا آسانی سے بتا دیا ہے لیکن اگر مزید آپ پیڈ پرموشن کے بارے میں ملوم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو لرن مور کا آپشن ملتا ہے تو آپ اس پر کلک کر کے آپ خود بھی یوٹیوب کی پالیسی کو جو ہے پڑ سکتے ہیں تو فرنڈز اس کے بعد آپ کو یہاں نیچے آجاتے ہیں نیچے آپ کو آپشن ملتا ہے ٹیکس کا فرنڈز یہاں پر نیچے آپ کو آپشن ملتا ہے ٹیکس کا تو ٹیکس کے آپشن کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بھی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے اور اس پر آپ نے ٹیکس لگائے ہوئی ہیں تو فرنڈز ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے میں اب بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ نے Thumbnail کے بارے میں ویڈیو بنائی ہوئے تو اس پر اگر آپ Thumbnail میں اس ویڈیو میں آپ ٹیکز لگاتے ہیں فار ایکزمپل کہ آپ یہ ٹیکز لگائیں گے Thumbnail کیسے بناتے ہیں Thumbnail بنانے کا طریقہ اردو میں Thumbnail کیسے بنائیں ایڈی Thumbnail کیا ہوتا ہے Thumbnail کو بناتے وقت کن چیز کو خیال رکھنا چاہئے یعنی اس سے related آپ کوئی دوسرے لفظ جو ہے وہ ٹیکز میں لگائیں تو ان related لفظ سے کوئی بھی ویڈیو آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں یا گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو آپ تو ایسے غلط والد لکھ دیتے ہیں لیکن ویڈیو وہ سامنے آ جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس ویڈیو میں جو اس بندے نے جس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس نے ٹیکز ایسے لگائے ہوتے ہیں کہ ان ٹیکز کے کوئی بھی والد جو ہے آپ کی سار پٹی میں لکھنے کے بعد کوئی بھی والد آ جاتا ہے تو وہ ویڈیو آپ کی شو ہونے لگ جاتی ہے تو فرنٹ ٹیکز بہت ہی امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے ویڈیو میں آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے طریقے سے ٹیکز لگائیں بہترین ٹیکز لگائیں تاکہ آپ کی ویڈیو جو ہے ویرل ہونے میں چانس ہنڈرڈ پرسنٹ ہی بڑھ جاتے ہیں ٹیکز لگانے سے تو فرنٹز یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کرنے ہے اگر آپ کو ٹیکز لگانے کا طریقہ نہیں آتا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے ٹیکز کیسے لگاتے ہیں ٹیکز کو کہاں سے لینا ہے ٹیکز کہاں سے ہم کوپی کریں اور کہاں سے ہم دیکھیں کہ ٹیکز کیا ہوتے ہیں اور ٹیکز کو کیسے لگاتے ہیں اس پر میں نے بہت تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے جو کہ بہتی ویرل ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ اچھے طریقے سے ٹیکز لگا سکتے ہیں تو فرنٹز یہاں پر آپ کو ٹیکز لگانے ہے تو ٹیکز میں آپ کو زیادہ تفصیل ٹیکز کے بارے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اگر میں پہلے بھی ویڈیو جو ہے لینٹی بن چکی ہے تو ویڈیو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو ڈسکرپشن میں آپ جا کر وہاں پر ٹیکز پر کلک کریں گے تو ٹیکز بنانے کا طریقہ آپ کو سب اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا اور بہت ہی سادہ سا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کے پاس لیپٹاپ کسی وغیرہ نہیں ہے تو آپ اپنے موبیل سے ہی کوپی کر سکتے ٹیکز کو اور اچھی طریقے سے کوپی کر کے ویرل ٹیکز جو ہوتے ہیں جو کہ ویرل لانچ میں جا رہے ہوتے ہیں ان ٹیکز کو آپ نے کوپی کر لینا ہے کوپی کر کے اس میں کیا چینجنگ کرنی ہے کیونکہ آپ پر کوپی رائٹ کا آپشن نہ آئے کسی کا اگر ٹیکز آپ چوری کرتے ہیں تو کوپی رائٹ کا آپشن اس پر آنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے جو ہے وہ ٹیکز یوز کرنے جس پر آپ کو کسی چیز کا خطرہ نہ ہو تو فرنز وہ ویڈیو بھی آپ کو یہاں ڈسکرپشن میں نیچے مل جائے گی آپ اس کو دیکھر ٹیکز لگا سکتے ہیں تو فرنز یہاں ٹیکز کے خانے میں میں آپ کو تھوڑے سا کٹ کر کے یہاں پر ٹیکز لگا دیتا ہوں اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹیکز میں نے کہاں سے لیے اور کیسے لگاتے ہیں تو فرنز یہاں پر ٹیکز لگائیں گے تو فرنز یہاں پر ٹیکز کے آپشن میں ایک چیز آپ نے نوٹ کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ نے چیز یہاں پر لکھنی ہے ٹیکز میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے چینل کا نام سب سے پہلے لکھیں تو فرنز چینل کا نام لکھنے کا فیدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے چینل کے نام سے کوئی بھی سرچ کرتا ہے تو آپ کا چینل سرچ میں آنا شروع ہو جاتا ہے فرنٹ سب سے پہلے ٹیکز میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے چینل کا نام یہاں پر لکھیں گے تو یہاں پر چینل کا نام لکھنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ٹیکز لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ چینل کا نام لکھیں گے یا ایسی آپ نے ایک ٹیکز لکھا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پر کومہ لگا دینا ہے تو فرنٹ ایسے کومہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو سپیس دے دینی ہے تو یہ جو ٹیکس آپ کا ہے وہ اس سے الہدہ ہو جائے گا یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ ٹیکس لگانے کا طریقے میں آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ آپ نے جو بھی ٹیکس یہاں پر لکھا ہے جو بھی پٹی لین آپ نے لکھی ہے ٹیکس کی اس کے آگے آپ نے قومہ لگانے قومے کے آگے آپ نے سپیس دے دینی ہے تو وہ بھی جو آپ کا ٹیکس ہے وہ تھوڑا سا جدہ ہو جائے گا تو فرنز اس کے علاوہ آپ یہاں پر میں نے تو ویسے کمیونٹی پوسٹ کے برے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسی کے مطابق یہاں پر آپ نے ٹیکز لگانے ہے تو فرنز اگر آپ کو ٹیکز میں نے پہلے بھی بتا گیا پتہ نہیں ہے تو میں نے ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا اور دیکھ کر آپ جو ہے ٹیکز بہ آسانی سے لگا سکتے ہیں تو فرنز یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں اب میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کمیونٹی پوسٹ اس طریقے مطابق ٹیکز لگا جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کمیونٹی پوسٹ کیسے لگاتے ہیں اب یہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پر کومہ لگا دینا ہے پھر یہاں پر میں لکھوں کمیونٹی پوسٹ کیا ہے یہاں پر تیسرا میں ایڈز لگا رہا ہوں وہ ہے کمیونٹی پوسٹ پھل سیز میں کیسے لگاتے ہیں پھر اس کیا گئی کمہ لگا دینا ہے تو فرنز آپ ٹیکز لکھنے کے بعد جتنے تک ٹیکز کی یہاں لیمٹ ہے وہ لیمٹ تک لکھنے کے بعد ایسا نہ ہوئے کہ آپ نے بہت زیادہ ٹیکز لگانے بہت زیادہ ٹیکز نہیں لگانے اگر آپ کے یہاں پر ٹیکز زیادہ ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ کا آپشن آپ کو نہیں ملے گا پھر آپ کو یہاں پر ریڈ الارک جاری ہو جائے گا کہ آپ جو ٹیکز ہیں آپ کے جو ہے وہ لینٹی ہیں آپ نے تھوڑے سی ٹیکز کو ختم کرنا ہوگا پھر جا کر آپ جو ہے نیکسٹ آپشن پر جا سکتے ہیں تو فرنز یہ ٹیکز لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں آپ اپنا جو ٹیٹل آپ نے لکھا تھا یوٹیوب ویڈیوز کا تو اس ٹیٹل کو آپ نے کوپی کرنا ہے اس ٹیٹل کو کوپی کر کے آپ نے ٹیکز میں بھی ایڈ کر دینا ہے تو فرنز اس کا فیدہ یہ ہے کہ وہ جو آپ نے ٹیٹل یہاں سے کوپی کیا ہے ٹیٹل کو کوپی کرے ٹیکز میں لگاتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے کہ اس ٹیٹل سے کوئی بھی اگر سرچ کرتا ہے تو وہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی ویڈیو سب سے پہلے شو ہو جائے گی تو فرنز یہ ٹیکز لکھنے کے بعد دو چیزیں آپ نے ضرور ٹیکز میں لکھنے ہوتی ہیں ایک تو آپ نے اپنے چینل کا نام لکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا چینل جو ہے وہ سرچ میں آنا شروع ہو جائے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کے جو ٹیٹل ہوتا ہے وہ ٹیٹل بھی آپ اپنی جو ہے ٹیکز میں ضرور ایڈ کیا کریں تاکہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ شو ہو اور آپ کی ویڈیو کو جو اگر آپ کی ٹیٹل سے کوئی یہ کرتا ہے سرچ کرتا ہے تو آپ کی ویڈیو جو ہے پہلے نمبر پر شو ہوتی ہے تو پھر یہاں سے انگلی سے دبائے رکھنا ہے پیسٹ کا اپشن ہو آئے گا آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے تو فرنز یہاں پر ٹیکز وغیرہ لکھنے کے بعد اگر آپ کا جو ہے پروموشن کے بعد یہاں اپشن ٹیکز وغیرہ کے اپشن آپ کے جو ہے اوپن نہیں ہوتی یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کے میٹس فر کٹس کے علاوہ آپ کے نیچے یہ اپشن شو نہیں ہو رہا ہے تو یہاں نیچے آپ کو مور اپشن کا جو ہے اپشن ملے گا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ نیچے اپشن پیٹ پروموشن یا ٹیکز وغیرہ کے اپشن آپ کو مل رہے ہیں یہ آپ کی ویڈیو چینل پر جو ہے وہ شو ہونے لگ جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے میٹس فر کٹس تک آپ آئے اور نیچے آپ کو یہ اپشن نہ ملے اور آپ نے کٹ دیا کہ یہ جو ویڈیو ہے تو نیچے اپشن آئے ہی نہیں رہے لیکن آپ نے یہاں پر نیچے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مور اپشن آپ کا اپشن آئے گا نیلے کلر کا لکھا ہوگا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ اپشن آپ کے اوپن ہو جائیں گے تو فرنڈ سے ٹیکز لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پر لینگویج کا اپشن آپ کو ملتا ہے تو یہاں پر آپ لینگویج سیلیکٹ کریں گے تو فرنڈ لینگویج سیلیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو جو ہے آپ نے اردو میں بنائی ہے تو آپ یہاں سے اردو سیلیکٹ کر سکتے اگر آپ نے انگلیش میں بنائی ہے تو یہاں پر آپ جو ہے انگلیس سیلیکٹ کرتے ہیں جو بھی لینگویج آپ کی ہے وہ لینگویج بھی یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈ لینگویج سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچے یہاں پر آپشن ملتا ہے ریکارڈنگ ڈیٹ اینڈ لوکیشن کا تو فرنڈ یہاں پر ریکارڈنگ ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر ڈیٹ سیلیکٹ کرتے ہیں کس ڈیٹ کو آپ نے ویڈیو کو جو ہے اپلوڈ کیا یا کس ڈیٹ کو آپ نے ویڈیو کو بنایا تو آپ یہاں سے جو آپ کا آپشن ملتا ہے ریکارڈنگ ڈیٹ کا دوسرے نبر پر آپشن ملتا ہے ویڈیو لوکیشن کا تو فرنڈز ویڈیو لوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو کو کوئی بھی کسی ملک سے سرچ کرتے ہیں اگر لوکیشن میں آپ نے فار اگر انڈیا رکھا یا پھر پاکستان رکھا یا پھر بنگلہ دیش آپ نے رکھا ہوا ہے تو لوکیشن سے اگر کوئی بھی آپ کی ویڈیو کو ملک سے کوئی سرچ کرتا ہے تو وہاں پر آپ کی ویڈیو پہلے نمبر پر شو ہوگی اگر date کے مطابق آپ ایڈ کرتے ہیں تو date سے اگر کوئی آپ کی ویڈیو کو سرچ کرتا ہے تو تب بھی آپ کی ویڈیو جو پہلے نمبر پر شو ہوگی for example اگر آپ نے یوٹیوب کو نیو وریجن آپ نے اپلوڈ کیا ہو ہویا ہے تو وہاں پر آپ اگرgon یہ پر لکھتے ہیں کہ یوٹیوب نیو وریجن 2020 آپ کو license and distribution کا option ملتا ہے تو ان دو چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں license and distribution میں میں آپ کو بتا دوں دو option آپ کو یہاں پر دیے جاتے ہیں standard youtube license اور creative common license کا standard youtube license کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ اپنی ویڈیو کو standard youtube license پر رکھتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کو آپ کا content جو ہے وہ نہ تو کوئی چوری کر سکتا ہے نہ ہی آپ کو content کو کوئی use کر سکتا ہے نہ ہی آپ کی ویڈیو کو کوئی جو ہے download کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کی ویڈیو کو edit کر سکتا ہے یا پھر آپ کی ویڈیو کو commercial کے لئے کہیں بھی use نہیں کر سکتا آپ کی permission کے بغیر اگر کوئی اس طرح سے کوئی بھی آپ کی ویڈیو یا آپ کو content جو بھی آپ ویڈیوز وغیرہ upload کرتے ہیں اس کو اگر کوئی چوری یا کوئی آپ کی ویڈیو کو copy کر کے screen recorder سے کسی چیز سے اگر آپ کی کوئی بھی content ہے کوئی بھی چیز ہے آپ کو copy کرتا ہے اور اپنے چینل پر upload کرتا ہے تو آپ اس کو strike بھیج سکتے ہیں تو اس پر آپ کو notification آ جاتا ہے اور آپ strike بھیج کر اس کو بند کروا سکتے ہیں اگر آپ نے creative comments standard youtube lessons کا آپ کو سمجھ آ گیا نیچے آپ کو دوسرا option ملتے ہیں creative comments کا اگر cc یہ جو cc کا lessons ہے اگر آپ اس کو edit کرتے ہیں تو friends یہاں پر ایک چیز اور بھی note کر لیں کہ اگر آپ کی ویڈیو اگر آپ کی اپنی ذاتی ویڈیو ہے آپ کا اپنا ذاتی content ہے آپ نے خود سے بنایا ہے تو اس پر یہ چیزیں select آپ کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کی کوئی بھی ویڈیو پر copyright claim پڑا ہوا ہے تو اس پر آپ یہ دو option select نہیں کر سکتے تو friends یہاں پر اگر آپ نے creative comments آپ نے select کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو پر creative comments آپ نے لگایا ہوا ہے تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا content use کرنا کی جاز دے سکتے ہیں آپ کی ویڈیو جو ہے کوئی بھی download کر سکتا ہے اس کو اپنے چینل پر upload کر سکتا ہے اس سے کوئی strike آپ اس کو نہیں دیں گے تو friend یہ دو چیزیں سمجھنے کے بعد آپ کو نیچے آ جاتے ہیں نیچے آپ کو دو option ملتے ہیں تو ان دو option میں آپ کو پہلے نمبر پہ لاؤ embedding option ملتا ہے دوسرا publish to subscription feed and notify subscriber ان دونوں کو آپ نے right click کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو ویڈیو کو notification آپ کے ویورز آپ کے subscriber پر پہنچ سکے تو friend نیچے آ جاتے ہیں نیچے آپ کو category کا option آپ کو ملتا ہے category کے option میں آپ یہ select کریں گے کہ اگر آپ کی ویڈیو جو ہے یہاں پر میں آپ کو کار کے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ کو جو science and technology کا option ملتا ہے اس پر میں click کرتا ہوں تو category کا مطلب یہ ہے کہ friends آپ نے کس قسم کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے animals کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ یہاں پر animals کا option وہ select کریں گے اگر آپ نے کوئی film وغیرہ یا drama وغیرہ بنا ہوا ہے تو وہ یہاں سے آپ نے select کرنا ہے اگر آپ نے music سے related کو ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ music وغیرہ جو ہے گاغ رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ نے یہاں پر category جو ہے ویڈیو کے وہ music set کرنی ہے اس کے علاوہ sports ہوگی ہے travel ہوگی gaming وغیرہ people blogs comedy اگر آپ نے کوئی funny videos بنائی ہیں تو وہ بھی یہاں سے آپ نے ہے پہلے ویڈیو کی category select کرنی ہے کہ کس category کی آپ نے ویڈیو جو ہے بنائی ہوئی ہے وہ یہاں سے آپ نے select کرنی ہے نیچے detirement ہے news politics ہے how to still education اگر کچھ تعلیم کے بارے میں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کی category آپ نے education رکھنی ہے تو friends میں یہاں سے sensor technology ہے اگر آپ نے کوئی sensor technology کی ویڈیو آپ نے بنائی ہے تو وہ یہاں سے آپ نے sense and technology کو select کر لینا ہے تو friend جس category کی ہے تو آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ آپ کس category کی ویڈیو upload کر رہے ہیں تو اسی ویڈیو کے مطابق آپ نے جہاں پر category select کر لینا ہے تو friend یہ select کرنے کے بعد یہاں آپ کو نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر نیچے آپ کو comments and rating option ملتا ہے تو friends اس کو اگر اپنے سمجھنا ہے comments and rating option میں تو یہاں پر آپ کو allow all comments کے option پر click کرتا ہوں تو friends اگر آپ نے یہاں سے allow all comments جو ہے select کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو جہاں بھی جاتی ہے یعنی کہ جس پر آپ کے سبسکرائب کر کے ویورز کو جاتی ہے تو وہ آپ کی ویڈیو پر comments کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ میری ویڈیو پر نیچے آئیں comments کریں آپ نے comments جو ہے وہ open کے ہوئے ہیں تو friends اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں تو اگر آپ نے یہاں پر hold all comments for review کوئی option پر جاتا ہے تو اگر آپ نے select کیا ہے تو کوئی بھی غلط comments اگر کرتا ہے تو پہلے آپ کے پاس notification آئے گا اگر آپ اس کو اجازت دیتے ہیں تب اس کا comments show ہوگا اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو وہ comments show نہیں ہوگا disable comments کے اگر option آپ نے یہاں سے select کیا ہوا ہے تو آپ کی ویڈیو پر کوئی بھی comments نہیں کر سکتا تو میں یہاں allow all comments کر سکتا ہوں تو بھائی کرنے دو comments جو بھی کرتا ہے یہاں پر sort by option آپ کو ملتا ہے تو آپ نے یہاں سے top ہی رکھنا ہے تو میں بھی یہاں پر top ہی رکھتا ہوں تو یہاں سے آپ نے top پر click کر دینا ہے تو نیچے آپ کو option ملتا ہے show how many viewers like and dislike this video تو friends اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو پر like dislike جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو وہ دکھائی دیں کہ میری ویڈیو پر کتنے like آئے ہوئے ہیں میری ویڈیو پر کتنے dislike آئے ہوئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو پر یہ سب show ہو تو آپ نے یہاں سے اس option میں right click کر دینا ہے اگر آپ نے right click نہیں کیا اس خانے کو fill نہیں کیا تو آپ کے ویڈیو کے like dislike وہ show نہیں ہوں گے یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں میری ویڈیو پر کتنے like and dislike ہیں یہ چیز آپ نے یہاں سے select کر لینی ہے تو فرنس اس کے علاوہ آپ کو یہاں وقت نیچے آ جاتے ہیں یہ جو آپ کو میں نے سب چیز بتائیے detail میں نے آپ کو بتائیے یہ detail کا option ہے یہاں پر 3 option آپ کو مزید آئیں گے اوپر یہ پہلا option ہم نے fill کر لیا ہے تو پہلا option fill کرنے کے بعد یہاں پر آپ جیک سکتے ہیں کونے میں آپ کو next کا option ملتا ہے تو پہلے detail کا option کو select کرنے کے بعد یہاں پر next کا option آپ کو ملے گا تو اس next کے option پر آپ نے click کر دینا ہے اس پر click کرنے کے بعد فرنس اب میں نے details کا option جو ہے آپ کو سب سمجھا دیا ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر اوپر آپ دیکھ سیں ویڈیو elements کا option آ گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو elements کا مطلب یہ ہے کہ فرنس یہاں پر دو چیزیں آپ کو دے رہا ہے پہلے نمبر پر ہے add and screen تو فرنس میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کسی دوسری ویڈیو کو سرچ میں نہیں جانا پڑے گا کیونکہ اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے چینل بنا لیا ہے تو ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور یہ چیزیں آپ نے فالو کرنے ہیں تاکہ آپ کو مزید کسی چیز کی دیکھت نہ ہو اور آپ اپنے views اور سبسکربر بڑھا سکیں وائٹم بڑھا سکیں تو فرنس دوسرے option پر آپ نے آنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پر add and screen اگر آپ نے کوئی بھی ویڈیو بنائی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ دوسری اس ویڈیو اسی ویڈیو میں آپ کسی دوسری ویڈیو اپنی ویڈیو کو یہاں پر show کریں کیونکہ آخری جو چھے سیکنڈ سات سیکنڈ ہوتی ہیں اس پر ویڈیو یوٹیوب خود آپ کی دوسری ویڈیو جو آپ نے select کی ہوئی ہوگی end screen پر وہ show کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ویڈیو سے مزید ویڈیو کو بھی views لے سکتے ہیں اگر آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے playlist کے بارے میں تو آپ end screen پر اس سے related کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں جس پر 5-6 سیکنڈ اگر ویڈیو میں رہتے ہوتے ہیں تو یوٹیوب آپ کی دوسری ویڈیو بھی show کر دیتا ہے اگر آپ کی وہ end screen بالی ویڈیو پر کوئی بھی click کرتا ہے تو آپ کی دوسری ویڈیو بھی یہاں سے چال ہو سکتی ہے تو friends اگر آپ نے mobile آپ end screen لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو یہیں سے بتا دیتا ہوں تو friends اگر آپ کے پاس ہے mobile تو mobile کے لیے آپ نے یہ پہلے جو آپ کو option نظر آ رہا ہے آپ نے یہ select کرنا ہے اگر آپ یہ select کریں گے تو اگر mobile کا بیچ والا حصہ جو ہے وہ دکھائی دے گا جو sad والی چیزیں وہ آپ کی mobile پر جو ہے دوسری ویڈیو وہ show ہوں گی تو اس کے علاوہ اگر آپ جو بھی category آپ use کرنا چاہتے ہیں وہ ہی یہاں سے آپ select جو بھی آپ کا منک ہے یہ جو بیچ میں آپ کو گول دائرہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی چینل کا logo جو ہے وہ دکھائی دے گا اگر آپ کا چینل کا logo دکھانا چاہتے ہیں تو اس پر اگر کو click کرتا ہے تو وہ subscribe آپ کی چینل کو کر لیتا ہے تو front جو بھی آپ category یہاں سے رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر elements میں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں پر تو آپ وہ یہاں سے select کر سکتے ہیں تو میں سمجھ آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں سے دو آپشن اوپر اوپر پڑے ان کو میں select کرتا ہوں اب یہ دیکھیں آپ کو ایکونے میں یہ دو چیزیں آپ کو show ہونے لگ گئی ہیں تو یہاں پر آپ اس طریقے سے جو ہے آپ کی ویڈیو show ہوگی جو end screen پر آپ لگا سکتے ہیں تو friends یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو friends یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پہلا جو کلاس کی پریجن تھا اس میں کچھ ڈیفرنٹ تھا اب جو ہے end screen لگانے کے لئے یوٹیوب کچھ مزید جو ہے سہولیات پر وہ اس نے پیش کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کی 3 option یہاں پر آپ ملتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر most recent upload option click کرتے ہیں تو یوٹیوب آپ کو automatically آپ کی ویڈیو یہاں پر select کرے گا اگر آپ یہاں پر best for viewers اگر آپ نے یہ select کیا ہو ہے تو یوٹیوب جو ہے جو آپ کے چینل پر ویڈیو جو grow کر رہی ہیں جس پر زیادہ views آ رہے ہیں وہ automatically آپ کی ویڈیو اٹھا کر آپ کی end screen میں automatically select کر دے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ دیکھیں کہ یہاں پر دو ویڈیو already اس نے automatically select کر لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق end screen لگائیں جو آپ کی مرضی ہے جن کہ آپ اگر کسی دوسری ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ اس پینسل کے نشان پر کلک کریں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface open ہو جائے گا اور آپ کی سب ویڈیو یہاں پر open ہو جائیں گے جو ویڈیو آپ end screen پر لگانا چاہتے ہیں یعنی کٹیگوری آپ کرتا ہوں آپ کو اس جگہ تک سمجھ آگئے کیونکہ end screen کس طریقے سے لگاتے ہیں end screen لگانے کے بعد یہاں کونے میں آجاتے ہیں کونے میں آپ save option ملتا ہے تو آپ نے سیف کے option پر کلک کر دینا ہے تو سیف کے option کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر right click آگیا ہے اگر آپ مزید end screen میں edit کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ اس ویڈیو کو ہٹانا چاہتے ہیں یا کوئی دوسری ویڈیو لگانا چاہتے ہیں تو یہاں آئی button آئی button کو لگانے کے لئے آئی ویڈیو میں دیکھ ہوگا کہ ویڈیو کو دران وہ کہتا کہ میں اس ویڈیو کا لنک آئی بٹن آئی لکھا ہوتا ہے اور اس میں ویڈیو اوپن ہو جاتی ہے اگر اس پر کلک کرتے تو آپ کسی بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایڈ کا آپ کو نظر آتا ہے تو کس طریقے سے آپ نے آئی بٹن کو لگانا ہے تو یہاں پر اس طرح کے انٹرفیز آپ کی سامنے بھی اوپن ہو جائے گا اب آپ اس میں پانچ مزید لنک آئی کر سکتے ہیں پانچ ادد مزید ویڈیو بھی آپ آئی بٹن میں دے سکتے ہیں وقف وقف کے دوران اگر آپ ہر دو سیکنڈ کے بات بھی دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے لیکن میں آپ کو سمجھا دوں یہاں پر آپ بہتر یہی رہے گا جس ویڈیو کا لگانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی پلی لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ویڈیو اور پلی لسٹ آپ سیکھ کر اگر آپ کو مزید کسی دوسرے چینل کو پرموٹ کرنے کے لئے یہاں پر اس کا لنک دینا چاہتے ہیں تو آپ نے چینل پرموٹ پر کلک کر دینا ہے ویڈیو اور پلی لسٹ لگ جائیں تو اگر علاوہ ویڈیو کا لنک میں نے آئی بٹن میں دے دیا ہے تو اسی کے مطابق آپ نے اسی منٹ پر اسی سیکنڈ پر جا کر اس نیلے رنگ کے جو آپ کو نشان میں نے بتایا ہے اس کو وہاں پر ٹھہرا کر آپ نے یہاں سے ایڈ کارڈ پر آپشن پر کلک کر دینا ہے تو وہ جو آپ کا آئی بٹن ہے وہ یہاں سے سیلیکٹ ہو جائے گا اب جیسے آپ نے ویڈیو کو بارے میں بتایا کہ میں نے تھامنل پر ویڈیو بنائی ہے تو اوپر وہ آئی بٹن میں اس کا لنک شو ہوگا تو کوئی بھی شخص اس پر کلک کر کے آپ کی ویڈیو کو بہت سانی سے دیکھ سکتا ہے تو پھر ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ آپ ایک ویڈیو میں دو کارڈ یعنی کہ ایک ویڈیو میں دو ویڈیوز کے لنک ایک کے بعد دوسرا ویڈیو کا لنک ایڈ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آپ نے ایک ویڈیو میں کسی ایپس کا لنک ایڈ کیا ہے ویڈیو ایڈ کیا ہے آئی بٹن میں تو دوبارہ بھی آپ اسی ویڈیو کا لنک جو ہے ایڈ نہیں کر سکتے آپ یہاں پر پانچ لنک ایڈ کریں گے اور پانچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونے چاہیے تو یہ چیز آپ نے یہاں سے نوٹ کر لی نہیں ہے تو فرنز میں نے یہاں پر دو سیلیکٹ کیا ہے آپ نے یہاں سے پانچ عدد تک یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ پانچ لنک جو ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب کو کرنے کے بعد فرنز آپ کو یہاں پر ریٹن تو یوٹیوب سٹوڈیو کا آپشن ملے گا ریٹن یوٹیوب سٹوڈیو کا آپشن ملے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو دوبارہ آپ یہاں پر آ جائیں گے تو آپ نیچے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چیک مارک آپشن یعنی رائٹ کلک آپشن جو ہے وہ یہاں پر جو آپ کو گرین کلر کرنے یہاں پر نشان نظر آرہا ہے وہ کلک ہو گیا ہے تو فرنز پہلے ڈیٹیل کا آپشن ہم نے کلک کیا آپ دوسرے نمبر ویڈیو ایلیمنٹ سے ہم نے وہ بھی سیلیٹ کر لئے تو یہاں پر انڈ سکرین اور آئی بٹن کا تقریبا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو دوسرے نمبر پر ویسیبیلٹی کا آپشن آتا ہے تو اس پر جانے کے لئے آپ کو یہاں پر کونے میں آنا ہے کونے میں آپ کو نیکسٹ کا آپشن ملتا ہے تو نیکسٹ کے آپشن پر یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو فرنز یہاں پر آپ میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتانے جا رہا ہوں تو فرنز لاسٹ میں آپ نے اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے ویسیبیلٹی پر آپ آ گئے ہیں تو یہاں پر آپ نے ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے فرنز اگر آپ کا چینل مونٹائز ہو گیا ہے تو آپ جو نئی پلیسی یوٹیوب کے آئی ہے تو اس کے مطابق آپ کی ویڈیو جب آپ پبلش کرتے ہیں تو پبلش کرنے کے دوران یوٹیوب اس کو پروسسنگ کے لئے رکھ دیتا ہے اور اس پر جو ہے اگر آپ پبلش کر دیتے ہیں تو آپ کے جو ویورز ہیں وہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور جو یوٹیوب ہوتا ہے اگر آپ کی اینیبل ہے تو وہ اس پر ایڈز جو ہے وہ نہیں چلاتا اب وہ تقریبا میرے خیال میں پندرہ منٹ تک بیس منٹ تک وہ اس کو ہلڈ میں رکھتا ہے تب جا کر اس پر ایڈز چلاتا ہے تو فرنز اگر آپ کا چینل مونٹائز ہے تو آپ نے یہاں سے ویڈیو کو یا تو انلسٹڈ رکھنا ہے یا پھر پریویٹ لگنا ہے تو تقریبا انلسٹڈ ہی آپ ویڈیو کو رکھ دیں کیونکہ جب تک آپ کا ویڈیو پروسسنگ ڈن نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس کو پبلش نہ کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ریونیو یعنی کہ آپ کے جو ہے انکم میں یہ بہت فرق نظر آتا ہے کیونکہ اگر آپ کے ویڈیو پبلش ہو گئی آپ کے ویورز نے وہ تقریبا اگر پندرہ منٹ تک ویورز نے دیکھا تو 1 کے 2 کے جتنے بھی آپ کی ویوز آئے اس پر ایڈز نہیں چلیں گے اگر ایڈز پر نہیں چلیں گے تو آپ کی انکم میں بھی تھوڑا سا کمی آ سکتی ہے تو میری چیزیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو پبلش کرنے سے پہلے یہاں سے پریویٹ یا انلسٹڈ کچھ منٹ کے لیے رکھ دیں تب تک رکھیں جب تک ویڈیو جو ہے آپ کی یوٹیوب کی طرف سے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کی ویڈیو جو پبلش ہونے کے لیے ہو گئی ہے تو اب اس کو تب جا کر پبلش کریں تو فرنز میں آپ کو یہاں سے انلسٹڈ کا اپشن نہیں بتاؤں گا آپ نے کچھ دیر کے لیے اس کو انلسٹڈ رکھنا ہے تو نیچے آ جاتے ہیں فرنز نیچے آپ کو اپشن ملتا ہے اگر یہاں اوپر میں نے آپ کو ویسیبیلٹی بتا دیا کہ اگر آپ انلسٹڈ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو چینل ویڈیو کا لنک بھیجیں گے وہی شخص آپ کی ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے ورنہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا تو فرنز اگر آپ کی ویڈیو میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا پھر آپ کو ویڈیو میں کوئی شک شبہ ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو میں دوبارہ ایڈٹ کرتا ہوں اس میں انڈسکرین یہ نہیں لگانی تھی اس میں پلیلیس یہ نہیں لگانی تھی یا پھر اس میں آپ جو ہے بلو اور وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو دوبارہ ایڈٹ کے اپشن پر جاتے ہیں تو ایڈٹ کے اپشن پر جا کر آپ دوبارہ اس کو ایڈٹ کر کے پھر جا کر پبلش کر سکتے ہیں تو فرنز اگر آپ ویڈیو کو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کو ویڈیو کو جو ہے یہاں سے پبلش نہ کریں انلسٹ ایڈی رکھیں جب آپ کو فوراں آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے مکمل تیار ہے تب جا کر آپ اس کو پبلش کریں تو فرنز اس کے علاوہ اگر آپ پبلک کرنا چاہتے ہیں تو پبلک آپ اس وقت کریں جب آپ کا جو ہے یوٹیوب آپ کے پاس یہ آپشن آجا کہ آپ کی ویڈیو جو ہے پبلش ہونے کے لائک ہے تو آپ یہاں پر پبلک کریں پبلک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے تو نیچے آجاتے ہیں نیچے شیڈول کا آپشن آپ کو ملتا ہے تو اگر آپ یہاں پر سیلیکٹ ایٹ تو میک یور ویڈیو پبلک تو اگر آپ اس پر سیلیکٹ شیڈول پر کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں سے ڈیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے فلان ڈیٹ کو پبلش کی جائے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو کل پرسوں یا اس کے علاوہ کسی دوسری ڈیٹ کو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو میری ویڈیو جو ہے یہ پبلش آٹومیٹکلی ہو جائے تو وہ ویڈیو آپ کے اتنے دن کے بعد ہی پبلش کی جائے گی یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیچے آپ کو اپشن ملتا ہے بیفور یور پبلش چیک دا فالنگ دو کیڈز اپیر دنس ویڈیو یعنی کہ فرنٹ جائے آپ کو یہ بکتا رہا ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کوپی رائٹ یعنی کوپا کا اپشن جو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ بچوں کے لیے کہیں نقصان دے تو نہیں یا کسی ایسا مواد آپ کی ویڈیو میں تو نہیں پڑھا ہوا جس میں مثال کے طور پر کسی کا قتل کرنا یا کھون وغیرہ کا جو ہوتا ہے اس طرح کے غلط چیزیں تو اپنے اپلوڈ نہیں کی اگر آپ نے وہ اپلوڈ کی ہیں تو آپ کا ویڈیو جو ہے وہ کبھی بھی یوٹیوب جو ہے وہ پبلش نہیں کرے گا اگر کرد بھی دیتا ہے تو پھر دوبارہ آپ کے چنل پر منفی اثرات بھیجے یعنی سٹرائی وغیرہ آپ کے چنل پر آ سکتا ہے تو نیچے آپ کو یہاں پر اپشن ملتا ہے اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ مزید بھی اپنے یوٹیوب کی ویڈیو پالیس کے مطابق مزید بھی جان سکتے ہیں کہ کیا کیا یوٹیوب جو ہے الاغ کرتا ہے کیا کیا نہیں الاغ کرتا تو فرنز اس کے علاوہ آپ یہاں پر یہ چیزیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سیف کا اپشن نظر آتا ہے تو آپ نے یہاں سے سیف کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ سیف کے اپشن پر کلک کرتے ہیں تو فرنز آج کل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یوٹیوب کا یہ بہت کیمتی جو ہے تو فرنز اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر اپشن ملتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کہاں کر شیئر کر سکتے ہیں تو فرنز بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ویڈیو کو کہاں پر شیئر کریں کہ ہم اوپر کاپی رائٹ تو نہیں آگا فلائیں فلائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب خود ہی آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے چینل کا لنک جو ہے آپ جو دوسری سوشل میڈیا کے اپس ہیں اس پر شیئر کر سکتے ہیں پہلے نمبر فیس بوک آپ کو دکھائے ٹویٹر ہے بلوگر ہے وغیرہ وغیرہ یہاں پر آپ جو ہے اپنی یوٹیوب ویڈیو کو ان چیزے اپس پر خود یوٹیوب کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے اپنے لنک کو چینل کا لنک کو اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں تو فرنٹ جو کہتے ہیں کہ ہم ویڈیو کو مختلف چیزوں میں لائٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے چینل منٹائز نہیں ہوگا فلان فلان تو آپ یہ چیز آپ خود دیکھ لیں کہ یوٹیوب خود کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو مختلف یوٹیوب اپس جو ہے سوشل میڈیا پر آپ خود جو ہے اس کو وہاں پر شیئر کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ اگر فرنٹ آپ نے کسی دوسرے اپس پر شیئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی فرنٹ کو بغیرہ کو بینجنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ ویڈیو لنک آپ کو ملتا ہے تو ویڈیو لنک کے یہاں پر آپ جو دو نشان آپ کو مل رہے ہیں اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ کوپی ہو جائے گا اب جس اس لنک کو آپ جہاں بھی شیئر کریں گے تو اس ویڈیو پر کلک کر کے آپ کی ویڈیوز پر ویڈیو بغیرہ بھی بڑھتے ہیں آپ کی چینل پر وہ وائٹ ایم بھی بڑھتا ہے تو اگر یہ چیزیں آپ نے کر لی ہیں تو یہاں پر کلوز کا اپشن آپ کو ملتا ہے تو کلوز کا اپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو فرنٹ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب آپ کو پکا یقین ہے کہ میں نے ویڈیو جو ہے مکمل طریقے سے اپلوڈ کر لی ہے اگر آپ کو مکمل یقین ہے یا آپ نے پھر بھی اس میں ایڈیوٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ آپ کو یہاں پر کلک کر کے اگر آپ کو کچھ وغیرہ شک ہے کہ میں نے ویڈیو میں فلان فلان چیز غلط کیا تو آپ پینسل کے نشان آپ کو یہاں پر ملتا ہے پینسل کے نشان پر کلک کر کے آپ دوبارہ اس ویڈیو میں سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ سب کچھ کر لیا ہے تو فرنٹ یہاں پر ویڈیو کا اپشن آپ کو ملتا ہے تو یہاں پر آپ نے ویڈیو کی اپشن کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد نیچے نیچے آپ کو یہاں پر پبلک اپشن ملتا ہے تو یہاں پر آپ نے پبلک کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو فرنٹ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر نیچے سیٹ ایز اینسٹیڈ پریمیر کا اپشن ملتا ہے اگر آپ یہ اس کو سیلیکٹ کرنا جاتے ہیں تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں صاحبوں کو یہ آپ کمپیوٹر سے ہی کر سکتے ہیں آپ خود یہ اگر پریمر کا option select کرنا جاتے ہیں تو آپ اس کو computer سے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو views جو ہیں ہیں جو سبسکرابر ہیں وہ آپ کو یہ جو ہے موبیل وغیرہ پر اور دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اگر آپ یہ پریمر کا option select کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے تو فرنس آپ کی video جو ہے وہ آپ کی لیور جو اکٹھے بیٹھ کر دیکھ سکتے آپ اس پر جو ہے chance وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس پر link وغیرہ میں بناؤں گا لیکن یہ اگر اس پر میں بتا دوں تو یہ بہت لمبی ٹاپک ہو جائے گا تو فرنڈز یہاں پر یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو نیچے یہاں پبلک آپشن ملتا ہے تو نیچے پبلک آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے پبلک آپشن کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں کونے میں پبلش کا آپشن ملتا ہے تو آپ نے یہاں سے پبلک کے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو اب آپ کی ویڈیو جو وہ پبلش ہو جائے گی اور پبلش ہونے کے بعد آپ کے ویور آپ کے جو سبسکرائبر ان کے پاس جنہوں نے نوٹفیکیشن بیل آئیکن اوپن کے ہوا ہے تو وہ یہاں سے اوپا ان کو نوٹفیکیشن پہنچ جائے گا تو فرنڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے بیلٹی پبلک جو ہے وہ آپ کی ویڈیو پبلش ہو گئی ہے آپ جو ہے آپ کی ویڈیو کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے تو فرنڈز ویڈیو لینٹی ضرور ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کسی دوسری چیز کو سرچ نہیں کریں گے امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو اچھے لگے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ